بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل سیونگز یعنی قومی بجت کے سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پانچ لاکھ یا دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو کتنا منافع ہوگا اور کس طرح بہ آسانی آپ ایٹی ایم کے تھوڑھ یا اپنی چیک کے تھوڑھ بہ آسانی یہ منافع وڈڑھا کروا سکتے ہیں میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھے گا تاکہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تھوڑی انویسمنٹ ہے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تک کی اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھا منافع ملے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو لازمی آخر تک دیکھے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن بلال چہدری اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنی چینل میں خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سیونگ سنٹر یعنی قومی بجت کے سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ یا بیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو کتنا منافع ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے تھوڑے سے اس اکاؤنٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کا نام ہے سپیشل سیونگز اکاؤنٹ اور یہاں پر آپ کو اپنی رقم باؤنڈ یعنی فکس کروانا پڑے گی تین سال کے لیے اور آپ بہ آسانی پروفٹ حاصل کر سکیں گے اگر آپ بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دس سال کے لیے رقم فکس کروانا پڑتی ہے لیکن یہاں پر صرف تین سال کا جو ہے وہ عرصہ ہے اور آپ بہ آسانی پروفٹ حاصل کر سکیں گے اور اگر ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف پانچ سور پیسی یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ویڈیو کی طرف مزید جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ حاصل کر سکیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس میں آپ اس کی مکمل تفصیلات دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں خاص طرح ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو کونسا نیشنل سیونگز کا سیٹیپ کر یہ اکاؤنٹ ایسا ہے جو ہمیں زیادہ پروفٹ دیتا ہے تو یہ ویڈیو میں اس سلسلے میں بنا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پاکستانی کوئی بھی جو پاکستان کے اندر رہتا ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے جو ملک سے باہر ہے وہ بھی اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی کٹوٹی ہوگی لیکن ایک چیز یہاں پر میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو سپیشل سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ کو بائی اینولی منافع ملے گا بائی اینولی سمجھتے ہیں یعنی کہ ہر چھ مہینے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں منافع ٹرانسفر کیا جائے گا اور چھ مہینے کے بعد آپ بہ آسانی جو ہے وہ اپنا منافع ویڈڑا کروا سکیں گے اور تین سال کے لیے آپ نے فکس کروانا ہے یعنی کہ تین سال کے لیے رقم جو ہے وہ یہاں پر آپ رکھیں گے تو تین سالوں میں آپ کو چھ دفعہ جو ہے وہ منافع دیا جائے گا ہر چھ مہینے کے بعد تو اب ہم بات کرتے ہیں جی اس کے اوپر ریٹ آف ریٹرن کیا ہے اور کتنا منافع جو ہے وہ ہر چھ مہینے کے بعد اگر آپ پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ بیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو کتنا ملے گا تو بغیر وقت ضائع کی ہم چلتے ہیں اس کے ریٹس کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی سپیشل سیونگ اکاؤنٹ اور اس کا یہاں پر ہسٹوریکل ریٹ موجود ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے تو یہ ریٹ لسٹ میرے پاس موجود ہے یہ گزشتہ سالوں کی ریٹ لسٹ ہے اور آنے والے مزید سالوں کی تمام ریٹ لسٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اب یہ جو انہوں نے پروفٹ نکال کے دیا ہوا ہے وہ ہے ایک لاکھ کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتا دوں لیٹس جو پروفٹ ریٹس ان کے ریوائز ہوئے تھے اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگست کے اندر یہ ریٹ ریوائز ہوئے تھے اور اب جو لیٹس ریٹ چل رہا ہے وہ تیرہ پرسنٹ ہے جو کہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ کے اوپر یعنی کہ انہوں نے جو یہاں پر پروفٹ نکالا ہوئے پینسٹ سو یہ ایک لاکھ کا پروفٹ ہے اور آخر والا جو یعنی کہ دھائی سال کے بعد جو تیسرا آخر والا چھے مہینے ہوگی وہاں پر آپ کو ریٹ ملے گا چودہ اشاریہ ساٹھ فیصد کے ہیور صاحب سے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پانچ لاکھ یا دس لاکھ کی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا یہاں پر میں کیلیکلیٹر کی ایپ اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں بھی کتنا جو ہے وہ آپ کو منافع ملے گا تو یہاں پر انہوں نے پیسٹ سو نکالا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ دس لاکھ روپے کی یا پانچ لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں جی آپ نے دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرنی ہے تو یہاں پر دس لاکھ کی نومینیشن لے لیتے ہیں اور ریٹ جو ہے وہ مل رہا ہے ہمیں تیرہ فیصد کے حساب سے تقسیم کر دیتا ہوں میں اس کو ون ہنڈرڈ پر تو یہ جناب بنجے گا ایک لاکھ تیس ہزار روپے دس لاکھ کے اوپر یاد رکھیں گے یہ دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا کہ آپ کو پروفٹ ملے گا ہر چھے مہینے کے بعد پہلے چھے مہینے میں آپ کتنا پروفٹ حاصل کریں گے یہ پورے سال کا ہے اس کو میں تقسیم دو پہ کر دوں گا تو چھے مہینے کا پروفٹ جناب پینسٹ ہزار روپے نکل آئے گا یہاں پر دیکھیں گے انہوں نے پینسٹ سو نکالا ہو یہ پینسٹ سو ایک لاکھ کا ہے میں نے آپ کو نکال کے دیا ہے پورے دس لاکھ روپے کا پروفٹ اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں جی پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہوگی تو کتنا منافع ملے گا اب اس کو میں مزید تقسیم دو پہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ دس لاکھ پہ ہے وہ پانچ لاکھ کے لیے دو پہ کر دوں گا تو جناب بتیس ہزار پانچ سو روپے آپ کو چھے مہینے کے بعد منافع ملے گا اگر آپ اس اکاؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں پہلے چھے مہینے میں اب ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کو دوبارہ ملٹیپلائی کر رہا ہوں دو کے ساتھ تو یہ دس لاکھ والا پروفٹ آ گیا پہلے چھے مہینے میں آپ کو کتنا مل گیا جی پینسٹ ہزار روپے ہے دوسرے چھے مہینے پینسٹ تیسرے میں بھی اتنا چوتھے میں بھی اتنا پانچھے میں بھی اتنا تو میں اس کو ضرب کر دیتا ہوں پانچ کے ساتھ تو جناب آپ کے دھائی سالوں میں آپ کو ملے گے تین لاکھ پچیس ہزار پہ یہ دس لاکھ کی بات ہو رہی ہے اور آخر والا جو چھے مہینے اس میں کتنا مل رہا ہمیں چودہ اشاریہ ساٹھ فیصد کے ساتھ یہ یاد رکھیں گے تین لاکھ پچیس ہزار دھائی سال کا ہو گیا اور آخر والے کی ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ ہمیں ریٹ مل رہا ہے چودہ اشاریہ ساٹھ فیصد کے حساب سے تقسیم کر دیتا ہوں سو کے اوپر آخر والا جو چھے مہینے ہوں گے وہاں پر آپ کو پروفٹ ملے گا اس کو تقسیم دو کروں گا کیونکہ پورے سال کا ہے اور میں نے آپ کو کتنا پروفٹ نکال کے دیتا تھا تین لاکھ پچیس ہزار پہ اس میں پلس کر دوں گا تین لاکھ پچیس ہزار روپے تو جناب آپ کو ٹوٹل تین سالوں میں تین لاکھ اٹھانویں ہزار روپے ملیں گے اگر آپ اس اکاؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں یہ دس لاکھ کے حوالے سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو برا ریٹ نہیں ہے بلکل جو ہے وہ ایک ریزنیبل ریٹ ہے بہت شاندار ریٹ ہے مہانہ بنیاد پر نہیں ہے یہ بائی اینولی ہر چھے مہینے کے بعد آپ کے ایکاؤنٹ میں پروفٹ ٹرانسفر کیا جائے گا اور آپ بہ آسانی ویڈڑا کروا سکیں گے پہلے دھائی سالوں میں یعنی پہلے جو پانچ دفعہ پیسے نکلوائیں گے وہ آپ کو ملیں گے تیرہ پرسنٹ کے حساب سے اور آخر والا جو چھے مہینے ہوں گے یعنی تیسرہ سال کے آخر والی چھے مہینے اس میں آپ کو ملے گا چودہ شریعہ ساٹھ فیصد اور اگر آپ دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں گے تو جناب یہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ بہ آسانی نکل آئے گا اب ہم بات کریں جی اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ کہ یہاں پر آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں فائلر اور نون فائلر کی جو ہے وہ ٹیکس آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ فائلر کے لیے جو ہے پندرہ پرسنٹ ہے نون فائلر کے لیے تیس پرسنٹ ہے اور زکاة جو ہے وہ ایس پر رول کلیکٹ ہوگی لیکن زکاة کا آپ کو پتا ہے آپ سی فارم جمع کرواتے تو زکاة سے آپ جو ہے وہ چکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک مزید نکال کے دکھا دیتا ہوں تین لاکھ اٹھانویں ہزار پی تو آپ کا گروس پروفیٹ ہو گیا اس کے اوپر اگر ہم فائلر ہیں 15% کے حساب سے ٹیکس بھی نکال دیتا ہوں تکسیم 100 تو آپ کا ٹیکس آ رہا ہے سوری آپ کا جو ٹیکس آ رہا ہے وہ 69,700 ہے وہ تین لاکھ اٹھانویں ہزار میں سے 69,700 نکال دیں گے مائنس 69,700 تو جناب ٹیکس وغیرہ نکالنے کے بعد آپ کے پاس آئے گا تین لاکھ اٹیس ہزار تین سو روپے پھر بھی زبردست ریٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ بائی اینولی منافع حاصل کر سکیں گے انویسمنٹ کی جو رقم ہے وہ تو ویسی موجود ہے اور دس لاکھ کے اوپر تین سالوں میں آپ نے تین لاکھ اٹیس ہزار تین سو روپے بھی کما لیا تو اگر آپ منافع چاہتے ہیں اور انویسمنٹ کی تلاش میں ہیں تو آپ قومی بچت یعنی نیشنل سیونگز نسی رولز قومی بچت بینک کہ اس اکاؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور زبردست قسم کا منافع حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ناظرین میری آج کی ویڈیو تھے جس میں میں نے آپ کو قومی بچت یعنی نیشنل سیونگ سینٹر کے سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے بتایا جہاں آپ تین سال کی انویسمنٹ کے اوپر بائی اینولی منافع حاصل کر سکتے ہیں اور شاندار منافع ریٹ ہے ٹیکس اور زکاة کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو دے دی ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا حامی ناصر ہو خدا حافظ